السلام علیکم ویلکم ڈیو آئی مینٹور مائنم ایس موسین ایو اور آج کی جو ہماری کلاس ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ یا جو آپ یو آئی ڈیزائن بنا رہے ہیں اس میں آپ نے ایمجز جو ہیں وہ کون سے یوز کرنے ہیں اور آپ جو ہیں وہ ایمجز جو ہیں وہ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے یوز کرنے کے لیے اپنے یو آئی ڈیزائن میں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ان ایمجز کی جو ماسکنگ ہے وہ کیسے کرنے ہیں اپنی ویب سائٹ میں یا اپنے یو آئی ڈیزائن میں تو جانے بینہ کچھ ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز کہ آپ نے جو ایمجز ہیں وہ کہاں سے یوز کرنے ہیں اس کے لیے دو ویب سائٹ جو کہ میں ریکمنٹ کروں گا فرسٹ ہے جو کہ انسپلیش یہاں سے آپ کوئی بھی روائلٹی فری ایمجز جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اپنے یو آئی ڈیزائن میں اور دوسری ویب سائٹ جو ہے وہ پیکزلز ہے یہاں سے آپ کوئی بھی ایمجز یا فوٹیج جو ہے ویڈیو فوٹیج وہ یو آئی ڈیزائن کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے ویب سائٹ میں یہاں بھی آپ کوئی بھی ایک کٹیگری لکھیں لائک فوٹوگرافی تو مجھے جو بھی ایمجز آپ کو چاہیے سیمپل اس کی جو کٹیگری لکھے تو وہ آپ کو اس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایمجز دے دیتا ہے آپ ان میں سے کوئی بھی ایمجز جو ہے وہ اپنے یو آئی ڈیزائن میں یوز کر سکتے ہیں اور یہ سارے روائلٹی فری ایمجز ہیں دوسری جو ویب سائٹ ہے وہ آجاتی ہیں سٹاک ایمجز اور سٹاک ایمجز جو ہیں وہ جو پیٹ سائٹس ہیں جہاں پہ آپ جو ہے ایمجز جو ہے وہ بھائی کرتے ہیں آپ یہاں سے بھی جو ایمجز ہیں وہ اپنی ویب سائٹ میں یا یو آئی ڈیزائن میں آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن بعد میں آپ جو ہے اپنے کلائنٹ کو یہ بتا دیں گے کہ ہم نے یہ ایمجز جو ہے یہ آئی سٹاک سے یا شیڈر سٹاک سے یا کسی بھی سٹاک جو ویب سائٹ ہے وہاں سے یوز کی ہیں آپ انہیں ایمجز کو بائی کر لیجئے گا جب آپ ایک ویب سائٹ کے ڈیولیمنٹ کریں گے تو یہ کچھ ویب سائٹ ہیں جہاں سے ہم جو ایمجز ہیں وہ یوز کریں گے اپنے یو آئی ڈیزائن میں اب دوسری چیز ہے کہ ہم کس طرح کے ایمجز جو ہیں وہ یوز کریں گے اپنے یو آئی ڈیزائن میں گوگل یہ ریکمنٹ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ میں جو ایمجز یوز کرنے ہیں وہ سٹاک ایمجز نہ ہوں سٹاک سے مطلب یہ مطلب آپ لے سکتے ہیں کہ وہ فیک ایمجز نہ ہوں لائکے فیک سمائلنگ نہ ہو یا فیل جو فیق اس کے جو ایکشنز نہ ہو تو اس طرح کی آپ نے ایمجز ixoز یویوز نہیں کرنے میرے پاس کچھ اگزیمپلز ہیں لائک دس تو اس طرح کے جو آپ ایمجز ہیں اپنی یو آئی ڈیزائن میں یوز نہیں کریں گے آپ نے یو آئی ڈیزائن میں جو ایمجز یوز کرنے ہیں وہ نیچرل ایمجز ہوں یا ریل ایمجز ہوں جو کہ آپ نے یوز کرنی ہے اپنے ui ڈیزائن میں وہ اس کی جو look and feel ہے وہ بہت matter کرتی ہے آپ کے ui ڈیزائن میں تو آپ نے جو stock images ہیں like fake images جو ہیں جو کہ paid images ہیں وہ آپ نے جو اس طرح کی use نہیں کرنے آپ نے simple جو images use کرنے ہیں وہ آپ نے use کرنے ہیں جو کہ natural feeling والے اس طرح کی images یا جو real images ہیں وہ use کرنے ہیں اور وہ آپ کو unsplash اور پینزل یا شوٹر سوک کسی بھی ویب سیٹ سے آپ use کر سکتے ہیں first of all میں یہاں پہ کوئی ایک image جو ہے وہ select کر لیتا ہوں for our ui ڈیزائن purpose تو first جو میرے پاس image ہے وہ یہ ہے آپ نے وہ image جو ہے وہ photoshop میں open کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو simple آپ نے drag کرنا ہے تو آپ drag کر لیں make sure کہ آپ کے پاس جو image کی لہر ہے وہ unlock ہے اور پھر آپ نے image جو ہے وہ simple یا control a کر کے select all کر کے copy کر لیں اور دوسری طرف جا کے آپ جو ہے وہ paste کر دیں اور دوسرا method یہ ہے کہ آپ نے ایک جو آپ کا panel ہے وہاں سے image drag کریں اور آپ کے جو desired panel ہے وہاں پہ image جو ہے وہ drag and drop کر دیں تو وہ آپ کی image وہاں پہ آ جائے گی اب ہم نے image تو دیکھ لیا کہ ہم نے کیسے use کرنا ہے اور کون سا use کرنا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کی masking کیسے کرنی ہے ہمارے پاس ایک پورا background جو ہے اس میں image آ جاتا ہے تو ہم نے اس پورے جو background ہے اس میں image کیسے place کرنا ہے یا ہمارے پاس جو small columns آ جاتے ہیں اس میں ہم نے image لگانا ہے تو وہ ہم نے جو image ہے وہ کیسے لگانا ہے ہم نے image کو جو کسی اگر circle میں place کرنا ہے تو ہم اس circle میں کیسے place کریں گے تو اس کے لئے simple آپ نے کرنا کیا ہے کہ suppose کریں کہ میں جو یہ image ہے میں اس کو اس box کے background میں as a background image use کروں گا text کا تو make sure کہ آپ کے پاس یہاں پہ جو image ہے وہ اس box کے اوپر ہو like from layers آپ نے یہ make sure کرنا ہے کہ یہ جو image ہے میرا یہ اس box کے اوپر ہے اور آپ نے simple alt press کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا arrow جو ہے وہ دکھائی دے گا جو کہ آپ کو help کرے گا کہ اب آپ جو ہے یہ image اس box کے اندر جو ہے وہ clip کر سکتے ہیں آپ نے simple یہاں پہ clip کرنا ہے تو یہ اب image جو ہے آپ کا وہ آپ کا simple اس box کے اندر clip ہو چکا ہے آپ اس جو آپ کا image ہے اس کو اس background کے اندر جو ہے وہ clip ہو چکا ہے اب آپ نے اس کو resize کرنا ہے تو resize کرنے کے لئے simple جو آپ transform کریں گے اس کو control t اور make sure کہ آپ نے اس کو stretch نہیں کرنا image کو آپ اگر stretch کریں گے image کو تو وہ برا لگے گا دیکھنے میں تو آپ نے اس image کو stretch نہیں کرنا image پورا جو image ہے وہ ہمیں لانے کی ضرورت نہیں ہے پورے box کے اندر ہم simple اس کو اتنا فٹ کر دیں گے کہ وہ دیکھنے میں اس background میں خوبصورت لگے تو simple میں کیا کروں گا کہ میں اس کو جب ایک corner سے پگڑ کے اس کو transform کر رہا ہوں تو اس کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی dimensions جو ہے وہ change ہو جاتی ہیں تو میں simple یہاں پہ کیا کروں گا کہ میں shift press کروں گا اور میں اس کو simple transform کروں گا تو اس کی dimensions جو ہے وہ same رہے گی اور میرے پاس جو image ہے وہ ایک اچھی حالت میں جو image ہے وہ آئے گا میرے background میں تو اب یہ image جو ہے وہ آ چکا ہے اگر ہم اس image کو جو ہے without any shift جو ہے وہ جو resize کرتے ہیں تو اب کیا ہوگا کہ یہ میرے پاس image آ گیا اب دیکھیں آپ کے یہ image ہے یہ background میں کافی stretch لگ رہا ہے اور یہ بلکل بھی دیکھنے میں جو ہے وہ خوبصورت نہیں لگ رہا تو آپ نے simple یہ کرنا ہے کہ اپنا جو image ہے اس کی dimensions جو ہے وہ same رکھنی ہیں اس کا جو دوسرا method ہے کہ آپ کا جو image ہے وہ stretch نہ ہو وہ simple یہ ہے کہ آپ جب control d press کرتے ہیں for transform تو آپ یہاں پہ یہ ایک linked like ایک icon ہے جو کہ maintain کرتا ہے آپ کی aspect ratio اس کی height اور width جو ہے وہ same رہے like ہم جب transform کریں گے تو اس کی height اور width جو ہے وہ same رہے گی without pressing shift ہم press کر رہے ہیں اس کے بغیر تو آپ simple اس کو enable کر لیں اور اب کیا ہوگا کہ میں simple اس کو جو ہے وہ resize کر رہا ہوں تو اس کی aspect ratio جو ہے وہ same ہے اور میں اس کو اپنے background میں جو ہے وہ save کر سکتا ہوں اسی اسی حساب سے جو اس کی expect ratio ہے اسی حساب میں یہ image آ جائے گا اور وہ دکھنے میں image جو ہے وہ خوبصورت ہوگا اب دوسری چیز کہ ہم نے کسی جو ہمارا rectangle ہے یا circle ہم نے اس میں کیسے image جو ہے وہ اسی طرح mask کیسے کرنا ہے تو وہ میں simple box لے لیتا ہوں جو کہ 370 pixels کا ہوگا اور ایک ساتھ میں میں circle لے لیتا ہوں جو کہ ہمارا same اسی dimension میں ہوگا جو کہ 370 pixels اس کی height اور یہاں پہ اس کی جو width ہے width اور جو height ہمارا 370 اس کی select کر کے تو اب ان دونوں box جو ایک box ہے اور ایک circle ہم نے اس میں image جو ہے وہ place کرنا ہے تو اس کا simple method وہی same ہے میں دوبارہ اسی website پہ جو کہ unsplash ہے یا pixels ہے اسی site میں ہوں گا اور یہاں سے میں simple image کو ڈاؤنلوڈ کر لوگا اور copy کیا ہے میں نے اس image کو اور دوسری جو ہمارا rectangle ہے آپ جس box کے اوپر یا circle کے اوپر وہ image جو ہے اس کے اندر mask کر رہے ہیں آپ simple جب اس کو click کر لیں گے تو وہ layer جو ہے وہ آپ کی active ہو جائے گی اور اس کے بعد جب image آپ وہاں پہ paste کریں گے تو automatically وہ image جو ہے اس layer کے top پہ آئے گا اور ہمیں جو ہے وہ جو اس کی position ہے وہ change کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ نے simple جو ہے اس layer کو select کر لیا لائے گا ہے selected this layer اور یہاں پہ میں control v پریس کروں گا تو اب یہ image جو ہے اس box کے top پہ آ چکا ہے image کو آپ نے image clip کر لیا ہے اس کا ایک دوسرا اور fast method ہے کسی بھی ایک image کو clip کرنے کا ایک object کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ نے image جو ہے وہ اپنی جو layer ہے اس کے اوپر جو آپ نے place کر لیا جو جس object کے اندر آپ نے image ہے اس کو place کرنا تو آپ نے simple کرنا کیا ہے کہ یہ میرے پاس image آگیا تو اب میں کیا کروں گا کہ simple یہاں پہ میں alt ctrl g پریس کروں گا تو یہ جو image ہے میرا اس box کے اندر کچھ اس پوزیشن میں آ رہا ہے اور اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو image ہے وہ فل image جو like آپ اس کی جو پورا image وہ اس box کے اندر نہیں آنا چاہیے اس کی like آپ نے aspect ratio جو وہ same رکھنی ہے اوپر image جو ہے وہ کچھ ہمارا image کٹ سکتا ہے یا کچھ نیچے اس box کے image رہ سکتا ہے جیسے یہاں پہ کہ میرا image جو ہے وہ اب کچھ اس position میں آ رہا ہے تو یہاں پہ میرے پاس کافی زیادہ image ہے وہ بچا ہوا ہے لیکن میں خوشش کروں گا کہ image image کا وہ part use کروں جو کہ مجھے چاہیے کہ میں یہ part use کر سکتا ہوں اپنے object میں تو وہ دکھنے میں جو ہے وہ خوبصورہ لگے گا تو آپ نے بھی simple یہ نہیں کرنا کہ آپ پورا image جو ہے وہ ایک box کے اندر fit کرنے کی کوشش کریں box کے اندر fit کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے پورا image آپ اس کی کچھ dimensions آپ وہ set کریں باقی image کو ویسے چھوڑ دیں کہ اس کا جو part آپ کو چاہیے simple آپ وہی رکھیں تو باقی جو ہے وہ آپ area جو neglect کر دیں تو اس طرح جو image ہے اس کی aspect ratio بھی same رہے گی اور وہ دکھنے بھی خوبصورت رہے گا اب ہم circle کے لئے کوئی دوسرا image اسی طرح select کر لیں گے تو میں یہ image select کر لیتا ہوں اس کا ایک اور method ہے کہ آپ simple یہاں سے copy کریں اور وہی image جو ہے آپ اپنے layer کے اوپر جا کے paste کر دیں تو وہ image ایسے بھی آپ کی file میں آ جائے گا آپ simple ctrl alt g press کریں اور اس کے بعد آپ اس image کو transform کر لیں تو یہ میرے پاس جو image ہے وہ اس طرح آ جائے گا اب ہم کرتے کیا ہے کہ ہم تین جو ہمارے sections ہیں like ہم نے bootstrap grade میں جو پڑے تھے کہ تین columns آئیں تو ہم نے ان کو کیسے set کرنا ہے تو میں simple جو ہے تین columns جو ہے وہ بنا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کے جب بھی تین columns آتے ہیں جس کے top پہ image لگے گا تو وہ ہمارا جو ہے وہ کیسے لگے گا اور آپ نے جب ایک image لگا لیا یا ہمیں کئی دفعہ اس کی opacity change کرنی پڑتی ہے یا اس میں کچھ colors combination جو ہے وہ set کرنے پڑتے ہیں تو وہ بھی discuss کر لیتے ہیں اچھا image جو ہے وہ ہم نے اپنے جو کسی بھی object میں وہ mask کرنا سیکھ لیا اب ہم کرتے کہ یہ ہے کہ تین columns لے لیتے ہیں جو کہ ہمیں bootstrap جو grid ہم نے readout کیا تھا تو اس میں ہم تین columns لے لیتے ہیں 370 pixel کے تو اس میں ہم image جو ہے وہ simple clip کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ جب تین columns میں وہ image آ جاتا ہے تو وہ ہمیں کیسا دکھائی دے گا تو میں یہاں پہ تین columns جو ہے وہ بنا لیتا ہوں اور make sure کہ آپ کے جو columns ہیں وہ آپ کے content area کے ساتھ سے شروع ہو رہے ہیں اور end بھی اسی طرح جہاں وہ آپ کے content area کے ساتھ سے end ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ نے simple تین images لینے ہیں میں یہی دوبارہ images جو ہے وہ use کرتا ہوں وہ یہ میری layer select کر لے ctrl v and ctrl alt g اس کو میں resize کر دیتا ہوں یہاں سے یہ میرے پاس ایک image آ گیا اور اسی طرح جو ہے باقی جو boxes ہیں ان میں images جو ہے وہ mask کر لوں ان کے نیچے جو ہے وہ simple text لکھ کے وہ بھی اس کو set کر دیتے ہیں کہ ہم نے اپنا جو text رہا وہ کیسے لکھنا تھا جو ہے جو آپ کا ڈسکریپشن ٹیکسٹ آتا ہے کسی بھی لائک کولم کے نیچھے یا ایمج کے نیچھے اس طرح تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کا ٹیکسٹ سائز رکھنا ہے وہ سکسٹین ٹو ایٹین پیکزل میکسیموں آپ نے رکھنا ہے اس سے اوپر ٹیکس سائز ہوگا تا وہ بھی دیکھنے میں بڑا لگے گا اور جب نیچے ہوگا تو وہ readable نہیں رہے گا ڈیکسٹ آک پرویو میں تو آپ نے جو ٹیکسٹ ٹیکسٹ لکھنا ہے وہ آپ نے سکسٹین ٹو ایٹین پیکزل اور ہیڈنگ کا یہاں پہ جو ٹیکس آئیز ہے وہ آپ کا ویری کر سکتا ہے ٹونٹی ٹو پیکزل ثلے کی ٹونٹی ایٹ پیکزل تک تو میں یہاں پہ simple جو use کیا ہے وہ 25 pixels اس کا جو آپ کا heading text اور جو small text ہے وہ میں نے use کیا ہے 16 pixels میں simple اس کی جو duplicate layers ہیں alt press کر کے تو simple click and read تو میں اس کی جو duplicate layers ہیں وہ create کر لوں گا تو ہمارے پاس کچھ یہ section جو ہیں وہ اس طرح آ جائیں گے اب یہاں پہ آپ نے کرنا کہا ہے کہ starting میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کسی بھی section کی جو spacing ہے from top اور bottom جو ہے وہ equal رکھنی ہے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس سیکشن ہے وہ کچھ اس طرح سے آ رہے تو میں یہاں پہ اس کو remove کر کے اس section کی جو height ہے وہ increase کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس content کو center کرنے کی کوشش کر دوں اس کے بعد آپ نے جو آپ نے background میں جو images لگائے ہیں یا ان کے آپ آپ نے کچھ color profiles وغیرہ chain کرنی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ settings ہیں اس کے opacity low کرنے کی اور اس کا fill low کرنے کی تو ہم وہ کچھ settings دیکھتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو اس کا idea ہو جائے گا کہ جب ہم وہ color profile chain کرتے ہیں تو real جو image ہے یا real background ہے اس پہ کا effect پڑتا ہے تو simple ہمارے پاس جو first image ہے جو background image ہے میں یہاں پہ اس کی simple جو opacity ہے وہ low کرتا ہوں آپ نے یہاں سے low کریں گے تو آپ کا جو background ہے like background جو ہم نے box لگایا تھا وہ اس کا جو color ہے وہ سامنے آنا start ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ جو نیچے والا جو background color ہے وہ chain کریں تو آپ کے پاس کچھ dark look آ جاتی ہے آپ اپنے ui design کے حساب سے اس کا جو color ہے background وہ set کر کے اس کی opacity جو ہے وہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ آ جاتی ہیں اس کی کچھ properties like میرے پاس جو color اس کی profiles ہیں تو اس سے کافی زیادہ جو قسم کے جو effects ہیں وہ آپ generate کر سکتے ہیں multiple images use کر کے background میں میں یہاں پہ جو color profile use کر رہا ہوں وہ simple جو ہے مارے پاس paint light تو میرے پاس وہاں پہ یہاں پہ اب جو اس کا text ہے وہ کافی prominent ہے easy to read ہے تو میں اس کو as it is جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں اور باقی جو images ہیں میں ان کی جو opacity ہے وہ تھوڑی لو کر دیتا ہوں تو میرے پاس کیونکہ background میں جو ہے وہ red جو object تھا تو اس وجہ سے جو red ہے وہ image تھوڑا سا red reddish ہو گیا تو آپ نے simple جو اگر اس کی color change کریں گے تو وہ آپ کو کچھ اس طرح کا effect جو ہے وہ دے گا تو آپ نے وی سی طرح جو ہے وہ مختلف images جو ہیں ان کو download کر کے اپنے ui design میں وہ ان کو place کریں ان کو mask کرنا سیکھیں اور ان کے different جو color profiles ہیں وہ chain کریں تو آپ کو کافی زیادہ idea ہو جائے گا کہ ہم نے images جو ہیں وہ ui design میں use کیسے کرنے ہیں اور images جو کہاں سے download کرنے ہیں وہ میں نے آپ کو websites جو بتا دی ہیں تو اگر آپ کو یہ video اچھی لگی ہے تو please میرے چینل کو subscribe کر دیجئے خدا حافظ